بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکس کا بھوت آج کل ہمارے نوجوانوں کو ٹائمنگ بڑھانے کا خوف ستا رہا ہے سولہ سے پچی سال کی عمر کے نوجوان نیٹ پر دستیاب بری معلومات سے جنسی تجربات حاصل کر رہے ہیں ان میں اسے بہت سے سائیکوپیت بن چکے ہیں کوئی ٹائمنگ چیک کرنے اور کرنے کے لیے جوان ہونے کا بہانہ کر رہا ہے ایک لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ مشت زنی اندام نہانی کو رگڑنا انگلی لگانا کواراپن کا باعث نہیں بنتی جبکہ اسی چکر میں وہ جلد کواراپن کھو دیتی ہے اور بعد میں پچھتاتی ہے آپ کے بچے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑے مجرم والدن ہیں جو اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے چھوٹے بچے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے ہر روز ایسے کیس ہوتے ہیں جہاں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان کے اپنے رشتے داروں ماں چچا بھائی نے ان کے ساتھ چھیر چھاڑ کی جب وہ سات سے پندرہ سال کی تھی اور وہ کسی کو بتانے سے درتی ہیں کوئی کچھ نہ کہہ دے اور بعد میں اس کام کی عادت پڑ جاتی ہے یا اسے چھوٹی عمر میں ہی کسی دوستے مشتدن کی عادت پڑ گی اب بتاؤ اس سامنے لڑکی کا کیا قصور تھا لڑکی پر نظر نہ رکھنے کا الزام صرف اور صرف والدن پر تھا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسے درندوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنی بہین بھانجی یا بھتیجی کی پرواہ نہیں کرتے پھر بھی اپنے بچوں کو ازاد کرتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے موبائل فون کی مجودگی سے ہر عوارہ دوستوں سے ملیں گے بچے اپنے والدین سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے دوستوں اور گرل فرنڈز کے گھر جا رہے ہیں فہاشی اور فیش حرکتے کر رہے ہیں اور پڑھائی کے بہانے اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلا رہے ہیں اور کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا اپنے بچوں پر ہر وقت نظر رکھیں سہ کی طرح ان کا پیچھا کریں آج یقین کی کوئی دوری نہیں آج بیٹے اور بیٹیاں دھوکہ دینے میں بہت کامیاب ہو گئے ہیں لڑکے پندرہ سال کی عمر سے اپنے دوستوں کے ساتھ یا خفیہ طور پر جنسی تعلقات قیام کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو سڑکوں پر مجود جنسی کارکنوں کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ دھکبہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ